اس نے کہا سورسین مہاراج اگر آپ کی لڑکی نہیں لڑکا ہے تو میں سمجھا ہوں اسے پتلے بستر پہنا کر کے یمنا میں دبکی لگا کر کے باہر نکالو آپ بڑی سنسے کی بات ہیں آپ تو لڑکی رہے اسے پتلے بستر پہنا کر کے یمنا میں دبکی لگا کر کے باہر نکالو لڑکی سوچ رہے لگی بار برم آج میرے بابل کی لات جا رہی ہے میں مر جاؤں گی لیکھ لوٹ کر کے باپس نہیں آؤں گی اسے منا میں جیسے ہی دبکی لگائی اس میں گوند گئی بہاں پر بتایا گیا کہ اس میں ایک بندی تھی بھگوان بھوتنا تھی اسے پکڑ لیا اس نے پرکٹ ہوئی کہا میں مر جاؤں گی لیکن باپس لوٹ کر کے نہیں جاؤں گی یا تو میں لڑکی سے لڑکا ہو جاؤں گا تو جیسے ہی بار آئی بھگوان شیو کی کرپا ہوئی وہ لڑکی نہیں لڑکا آیا چھاتی ٹھوک کر کے کہہ دیا کون کہہ رہا ہے کہ یہ لڑکی ہے میں لڑکا ہوں ہوں پتلے بست پہن کر کے یمنا میں کوند گیا اور کوند کر کے پاند کلایا اسی دن سے یہ بسو نام کی کنیا بسو دیو ماننے ہوئے نند نو بھائی تھے بھولیے برندہ من بھاری لالکی ایدھر جو دیوک کی کنیا تھی سب سے بڑی جس کا نام تھا دیوکی دیوکی کا پیبھا مہاراج بھوجراج کنش نے پسو دیوک کے ساتھ کر دیا اور پہلے سادھی جو ہوتی تھی ماتا وی نہ ہو پہلے تہی جا کے بھوگے بیڑی آنائے اب ہے گئے 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 آج کل ہماری قریب کی بہن بیٹیاں فانسی پہ لٹک رہی ہیں ریل سے کٹ رہی ہیں مر رہی ہیں کیوں ارے ان دہیج کے بھوگے بیڑی آن کے پیچھے ہیں اتنا ہمارا بھارت دیس پگڑ گیا کیوں کہ جو تہیج کے بھوگے ہیں کسی باپ پر اتنا نہیں بن پاتا اور پھر بھی تم کھے تبے کے گھروں میں کے سب دے دیو تو پھر کارکیتے باپ پر ہمیں بنا دو ایک نے سب چیز لئی سب چیز اب اتنوں سامان دو سو گاڑی کھڑی کی جائے رہی ہیں اب گیل میں رستہ تھوڑی خراب رہے ہیں سو بولے کہ پامر ہو تو رستہ تھی جائے دی اب باپ نے پامر ہوئی نا دو سب چیز دے دی لیکن کبھی تو رہ جائے ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ کرتا ہے سب کچھ ساری جندگی محنت کرتا ہے کبھی بست نہیں پہن سکتا بھوکے رہ سکتا ہے اپنے کلے جے دو کو کبھی دکھی نہیں دکھ سکتا کچھ لوگ تو میں نے دیکھا ہے کہ پیٹیوں پر کٹاری چل ہوئی ہے پیٹا سے پیار آج تو پیٹی سے پیار نہیں ہے پیٹے کا سمبان جگت میں پیٹی کا کوئی ایمان نہیں دنیا والو ہمیں بتا دو پیٹی کیا سنطان نہیں پیٹا کیا لے کر کے آیا پیٹی کیا نہ لائی ہے پین بہنا کے ہر بھائیہ کی سونی رہے بھائیہ تو جو رچہ بندن ساید تم کو دھیان نہیں پیٹے کا سمبان جگت میں پیٹی کا کوئی مان بہنان بہنان لڑکا چھوڑی آئے ہونا چاہیے اور لڑکی پیدا آئے یا تو ایسے بہت جاتا مدیجے کھونکات چمیتے آئیں ایسے کہتا ہے مرد دکھے آئے گا اور لڑکا آئے یا تو وہ بادر میں اگڑا کٹتے تھے مارا پھلتے تاڑی 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 تو اچھی کا کوئی دسمانے سنطان نہیں ہے اور جیل ہو دی تو تمہیں کھانتے آئے اور تمہوں نہ مرد دکھے دہنچ Antes کو سکنے آج ہی ہماری پہن بیٹیوں کے اوپر کٹاری چل رہی آئے اگر یہ نہ ہوتی تو سکیتہ ثابتSte reception بی بھارت میں باپ د Jayap بڑھے گا لیکن لڑکا اور لڑکی نے تنامت رہے گا لڑکی جتنا ماں اور باپ کو چاہتی ہے اتنا لڑکا نہیں چاہتا ہے کیوں ایک باپ کے چار لڑکے اور لڑکی تھی تو چار لڑکے ایک لڑکی لیکن مار باپ لڑکن پہ پیار جاتا ہے اتنا لڑکی میں تو کئی جگہ ایسا بھی دیکھا ہے کہ لڑکا جائے رہے ہیں اس میڈیم میں لڑکی جائے رہی ہے بات آئیں دیکھیں تو جب باپ برندوستہ میں ختم ہو گئے تو بیٹے چاروں انہیں سمسان میں لے جا رہی تھے تو ایک گھاؤں کے ساؤکار نے ان کے ختم پکڑ لیے پیار پکڑ لیے ارتھی کو روپ لیا اے تمہارے باپ پر دو لاکھ روپے ہیں پہلے دو لاکھ روپے دے دو اس کے پاس سمسان میں لحاظ کو جلا 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 تو سب سے پہلے نمبر کنے روپے آؤں بھین اپنے بھین 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 کہی دو لاکھ روپے آئیں دے 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 تمہیں محنت کری تمہیں خواہ جاؤں جاؤں تو دو لاکھ روپے دے 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 اب بھین نے کہی کہ ہمیں تو معلوم نہ جو کچھو لہو ہویا ہویا بھی پیچھے پیٹی کہ جران دے چامن جران دے جو لڑکہ تے ہیں کہ تمہارے پتا جیے دو لاکھ روپے دو تو لاصلے گی کہ جران دے چامن جران دے بڑے بھین مہم پیار جاؤں جائے دے گے ہمیں 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 کچھو انہیں کہ جی اور رکھتے ہیں دو کارا ٹرانے تو پڑے ماں پکر یا ٹرانے دی چھوٹے ماں پکر یا پٹرانے خوابت ہوتے ہیں کہ چاہی ماں پیار زیادہ ہو چاہی جائے گے انہیں انہیں بینیوں منہ کتے ہی اب اس پوڑے پاپ ارتی رکھی تھاڑی تھی پیسوں کے پیچھے اور جب خبر پائی اس بیٹی نے کلوتی بیٹی نے سسرال سے بھاگی آکر کے چڑوں میں گر گئی چاہی جی جتنا بھی جیو راتات ہے جو کچھ ہے اس نے اتار کر کے چڑوں میں رکھ دیا میرے پوڑے پاپ انتیمیہ بیٹا ہے جس نے ہمیں سیان بنایا بڑایا لکھایا آج پیسے کے پیچھے میرے پاپ ارتی رکھی تھاڑی نہیں سارے چیون تمہاری محنت اور مدنوری کروں گی جو سیس بچے گا میں اسے دھوں گی لیکن آج میرے پوڑے 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 کی لحظ چل جانے تو اس ساؤکار کے آنکھوں میں آنسوا گئے دھنگ میں بیٹی چار چار بیٹے باپ کے نہیں ہوئے بھئیہ 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 کا نہیں ہوا دونوں چڑھ پکڑ لیے بیٹی میرے دو لاکھ روپے تیرے پتا پر نہیں ہے لیکن تیرے باپ کے دو لاکھ روپے مجھ پر نہیں ہے میں یہ دیکھنا چاہتا تھا ایسا کونسا سبات ہے کہ جسے میں دو لاکھ روپے دی سکتے ہیں تو بیٹی دو لاکھ روپے میں تجھے دے رہا ہوں اب بتاؤ بیٹا بھڑو تو بیٹی ہاں تو بجھے مت کریوں تو خیئے ہی ہوتے 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 اولی ایبرنا من بھاری جا لگی آج دیو کی دلہل بھڑ کر کے بھوڑ 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 راج کلس نے اپنی بھین کو پیدا کیا ہے پس دیو رت میں میں ڈھال کر کے لے جا رہے ہیں دیرے 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 جب جا رہے ہیں اور ایک بات اور بتائیں ایک بات اور بتائیں پوری نہ لگے تو چوروں کو یک تالے ہوتے تو گھر گھر ہوتی چوری نہ اور دل کے اندر سے جے روتی تو جاتی ساس گھر چھوڑی نہ جی بیدہ ہوئی تب دیکھو ایسے لگتی ہے مدھر کتا ہی روئی رہی ہے اور نیک چلی ایک پہ تو گھو بھے گے اپنی گاڑی رہے گو ملے رو بیدا کر رہا ہے کہ لاؤ ماں پچھاریں کھاوے اور جید چلو سے کھائے تو میں ہوای ممی نے پاہ چھوڑی چھوڑی رہے تھے اب بتاؤ ہا لہی روی رہی ہے ہا لہی لیکن جو بیٹی آن میں بیس سال کھیلی ہو وہ تو بیس سال رہی ہے لیکن اگر دو تین دل کے لیے رشتے دار بھی ہمارے آن میں آ جاتے ہیں اگر بوجاتے تو گھر سونا لگتا ہے اور جو بیٹی بیس سال اس مسلمگیہ کو کھلاتی رہی ہو جب بوجائے گی تو کیسا لگتا ہے بے سک بہن اور بھائی ہوج لڑتے ہوں ہوتی ہے لڑائی تو ہوتی ہے بہن بھائیہ تو بہت ہوتے ہیں مارت لیکن اس بھائیہ کو یاد کو آتی ہے جب بہن بیدا ہو جاتی ہے تب کونے میں بیٹھ کے روت آئے میری بہن اس سے لڑتی تھی لیکن جب میں روٹ تھا تھا تو بھائیہ میرے دی دیکھے آتی تھی آج وہ بھائیہ کھالی ہو گیا سب ہی کے آنکھوں میں آنس ہوں آج بیدا کر دی گئی دیو کی اور دیو کی جیسے آنگے چلی تو تم سے آکاس مارک سے آکاس پڑی گئی بھوڑ راج کش جی شکری بھین کو تُو ہسی خسی سے بیدا کر رہا ہے اس کے گرب سے آتھمت کال ہوگا آتھمت بچہ چال ہوگا بھوڑ راج کنسنے کے ہی ہم نے خواہو پیاؤ کھلائی اچھی طریقہ سے پیاؤ کرو اور جا کے گربت آٹھمو بچہ پیدا ہو سو ہمارو ہی کارو بنے ہو تلوار کھینچری اور تلوار کھینچنے کا تیو کی ساو دھان تیو کی بھائی کیا کر رہے ہو تم نے تو مجھے ہسی خسی سے بیدا کر اور تمہیں کیا بن گیا تیو کی رت پھٹھاڑی ہو کر کے رونے لگی تیو کی رو پھٹھاڑی نیرے مہی مہی آکھے کیا ہے تیو کی رو پھٹھاڑی نیرے مہی آکھے کیا ہے تیو کی بھائی کیا ہو گیا تمہیں ارے تم نے تو مجھے ہسی خسی سے بیدا کیا تھا تمہیں ہو گیا گیا جب آپ کیا بھوچ راج رانس نے ساوڑ پین سوارت کے کوئی پاپ نہیں ہوتا اور جب ڈران پر بناتی ہے تو پیٹے کا پاپ ہوتا تیرے مہی آکھے کیا نیرے مہی آکھے آرے یا ستی بھیگتی ساڑی آرے یا ستی بھیگتی ساڑی مئی آگے دی آئے آرے دی پیر یا ستی بھیگتی ساڑی مئی آگے دی آئے آرے دی پیر دی بکی گوئی رائی تاڑی مئی آگے دی آئے آرے دی بھائی آآ آآ بھائی آآ میرے کےس کو چھوڑ دے بھائی آآ چھوڑ دے بھائی آآ چھوڑ دی گئی میں تیری ساڑی آآ چھوڑ دی گئی میں تیری ساڑی آآ چھوڑ دی گئی ساڑ شکتی ساڑی آآ روی روی تُو پیرائی اکھینا تیمکی روی رائی تُو پیرائی اکھیا روی تیرائی اکھیا روی تیرائی تیمکی روی 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 تیمکی رو مہاراڑ بولو مہاراڑ آپ کون ہیں بستے آپ بستے بھائی کہ دستے بھائی بولو مہاراڑ آپ کی تلوان میں بڑے بڑے چتریوں کا لہو چانٹا مہاراڑ تلوان کیا ہو آپ کی تلوان کیا ہو آپ کی تلوان کیا ہو بولو ایک اولا کے خون سے رکھنا چاہتے ہیں مہاراڑا نہیں اپنے نہیں سنا ہے اس کے جو گرب سے آٹما آتما آتما آبچہ وہ میرے اکال ہوگا آپ میرے مطم ہیں تو میں آپ سے کچھ نہیں کر رہا ہوں میں اپنی بین کو مار رہا ہوں مہاراڑا مہاریا مہاراں موسیقی 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 مہاراہ اس کے بچے سے کتر آگا دیو کی سے کتر آگا دیو کی سے در بچے سے در دل بار میری جردن میں میرے پران خو جائیں گے تیری بیٹی رڑا کو خوگے دی جا کے للا نائی ہو پائیں گے تیری بیٹی رڑا پہوگے دی جا کے پتر نائی ہو پائیں گے تیری بیٹی بڑا پہوگے دی جا کے للا نائی ہو پائیں گے مہاراہ ہمیں یہ مار دیں تس کے پتر کان سے ہو جائیں گے اس کا مطلب ہم تمہیں مار دیں تس کے پتر نہیں ہوں گے نہیں نہیں ایسا تو نہیں سکتا کیوں بنیتا ونیتا بنیتا جی نتجے کنگھا جو جا کے نکٹ ہے وہ پائی سے مار دیں تس کے پتر ہوں گے مار دیں تس کے پتر ہوں گے پلتا کہتے ہیں بیلس ہے چاہے بیل کے پاس کارٹن کا برچ ہو چاہے مربھل کا ہو جس بیل کے پاس ہوگا وہ اسی سے لپل جاتی ہے تمہیں مرنے کے بعد پچھا نہیں ہوں گے تمہارا ہے انتی بھی نہ ہوں سنو بھی تم مرنے کے بعد پچھا نہیں ہوں گے ارے میری بات سنو پہلے میں پڑھا پورا وقت کہتا ہوں موہب سرین کر دوں گا تیری بہنے کے دو سنچتی ہوگی میں تجھے زمارہ پتا کر دوں گا تیری بہنے کے دو میں تجھے زمارہ پتا کر دوں گا 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 میں تجھے زمارہ پتا کر دوں گا